اسلا کے غریباتے بے سہارے دا مال کھوڑا لیو میں غریباتا باز ہوں ناظرین تمام تکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں گھنٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بے قائدگی سے ملتی رہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے جانباد جانباد 1987 میں ریلیز ہونے والی ایک کمیاب فلم تھی جس کے ادائدکار الطاف حسین مصنف بشیر نیاز اور میوزک بجات اترین نے دیا ہے ادائکار سلطان رئی، کلامی الدین، انجمن، رنگیلا، سنگیتہ، افضال احمد اور آغا تالش یہ ایک ایکشن اور اچھی سٹوری پر مشتمل تھی یہ کہانی ہے دو دوستوں کی محبت اور عصار پر اور کہانی آمیری اور غریبی کے فرق پر آمیر اور روشن دو دوست ہیں دونوں بچپنی سے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں روشن طلاب میں ڈوبتے ہوئے آمر کی جان بچاتا ہے یہاں سے دونوں کی دوستی کا آغاز ہوتا ہے آمیر کا گردار کلامی الدین اور روشن کا گردار سلطان رئی نے ادا کیا ہے آمیر کا باپ ملک کا مشہور سنتکار اور ایک میتری شخص ہے اس کردار کو آغا تالش نے ادا کیا ہے ٹی کے سیڑ جو کہ آمیر کی باپ کا دوست ہوتا ہے وہ غریبوں سے نفرت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آمیر روشن سے دور رہے ٹی کے کا گردار افضال احمد نے ادا کیا ہے وہ آمیر کے باپ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آمیر کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دے اس کا باپ آمیر کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیج دیتا ہے اس دوران روشن کی ماں ایک حادثے میں احلاق ہو جاتی ہے روشن روشن سے روشن دادا بان جاتا ہے بگ تیزی سے گزرتا ہے آمیر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بطن واپس آتا ہے ٹی کے کی بیٹی ببلی جو کہ آمیر کو پسند کرتی ہے لیکن آمیر اس مغرور لڑکی کو سخت ناپسند کرتا ہے ٹی کے کی خواہش ہوتی ہے کہ آمیر اس کی بیٹی سے شادی کر لے لیکن آمیر انکار کر دیتا ہے آمیر کا والد بھی اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ٹی کے کی بیٹی سے شادی کرے اس دوران آمیر کی ملاقات زینو سے ہو جاتی ہے جو کہ ایک موٹر مکینک کی بیٹی ہے اور ان کی اپنی ورشاب ہوتی ہے زینو کا کردار اداکار انجمن نے ادا کیا ہے زینو کی والد کا کردار اداکار رنگیلا نے ادا کیا ہے روشند آدھا کی زندگی کامیشن غریبوں کی مدد کرنا ہے وہ کئی غریبوں کے لیے بڑے سے بڑے گنڈے سے بھی ٹکرا جاتا ہے ٹی کے سیٹ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آمیر کو راضی کرے لیکن آمیر انکار کر دیتا ہے اور سیٹ آمیر کو گھر سے نکال دیتا ہے آمیر پریشان ہے کہ اس کباب ٹیکے کی ہر بات کیوں مانتا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ رنگیلا کے ورشاب پر جا کر ملاد میں شروع کر دیتا ہے اسی دوران اس کا والد مختلف گنڈوں کو بیٹا ہے کہ وہ ورشاب کو خالی کروائیں چونکہ اس ورشاب کا مالک آمیر کا باب ہوتا ہے وہ جگہ اسے رنگیلے کو قرائے پر دی ہوتی ہے رنگیلا کا نام باؤ منو ہوتا ہے وہ باؤ منو کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آمیر کو اپنے ورشاب سے نکال دے لیکن باؤ منو انکار کر دیتا ہے آخر کار وہ روشن دادا کو رکم دے کر امادہ کرتا ہے کہ وہ ورشاب کی جگہ خالی کروائے روشن دادا آتا ہے دونوں مل جاتے ہیں زینو اور آمیر ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں روشن دادا پیانا واپس کر دیتا ہے کہ وہ زمین خالی نہیں کروا سکتا روشن آمیر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے آمیر روشن دادا کے مجبور کرنے پر گھر واپس چلا جاتا ہے اس فلم کے سارے گانے بہت اچھے ہیں لیکن اس فلم کا ایک گانا جو کہ انر رفی کی آواز میں ہے اپنے دور کا سپریٹ گانا ہے ٹیکے کا تعلق ایک دہشتگار تنظیم سے ہے اور وہ سیٹ کا بہت اچھا دوست ہے آمیر اپنے باپ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھائے جس کی وجہ سے وہ ٹیکے سیٹ کی ہر بات مانتا ہے سیٹ بتاتا ہے کہ اس کا ایک اہم راز ٹیکے کے پاس ہے وہ اس کو ساری کانی سناتا ہے کہ کس طرح ٹیکے نے اس کو ایک جوٹے قتل کے مقدمے میں پسوایا ہوا ہے اور وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے لیکن وہ آمیر کو کہتا ہے کہ آج کے بعد وہ آمیر کی خوشی عزیز رکھے گا وہ ٹیکے کو رشتے کے لئے صاف انکار کر دے گا ٹیکے سیٹ کو غا کر لیتا ہے اور آمیر سے کہتا ہے کہ اگر اس نے میری بات مانی تو وہ سیٹ کو قتل کر دے گا سیٹ کو قید میں رکھا ہوتا ہے آمیر مجبور ہو کر اقرار کر لیتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی ببلی سے شادی کرے گا جب زینو آمیر کے گھر آتی ہے تو آمیر اس کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتا ہے زینو روشن دادا سے بھی اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ وہ آمیر کو راضی کرے روشن آمیر سے بات کرتا ہے زینو سے شادی سے انکار کر دیتا ہے روشن بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کچھ ہنڈے زینو کو اغوا کر لیتے ہیں زینو کاملازم البیلا ان کو دیکھ لیتا ہے اور گاڑی کے ساتھ لٹا کر اس جگہ کو دیکھ لیتا ہے اور اس جگہ کے بارے میں روشن دادا کو اغاہ کرتا ہے ببلی زینو کو مجبور کرتی ہے کہ وہ رخص کرے آمیر غصے میں ہوتا ہے کہ زینو میری عزت ہے وہ رخص نہیں کرے گی تب جا کر زینو کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے لیکن اس دوران روشن دادا آ جاتا ہے ٹیکی اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ روشن دادا کو ہلاک کر دیں پاسپورٹ پڑھوان نہیں آیا اے ساری زمین خالی کرانا ہے ماں اس سے اے زمین دا کرانا دینے مالک فائٹ شروع ہوتی ہے اس دوران روشن دادا سب کو مار دیتا ہے ٹیکی کی بیٹی ہلاک ہو جاتی ہے اور روشن ٹیکے کو بھی مار دیتا ہے زینو کو بچاتے ہوئے گولیاں روشن دادا کو لگ جاتی ہیں اور روشن دادا بھی ہلاک ہو جاتا ہے یہ ایک بہت خوبصورت فلم ہے ادائدکار الطاف حسین نے پتنی شیکار تخلیق کیا ہے ناظرین اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں آنکھا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی